جالی ڈگری کیس وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید نا اہل قرار چیف کورٹ گلگت بلتستان نے فیصلہ سنا دیا ہے اور خالد خرشید کو نا اہل قرار دے دیا ہے جالی ڈگری کیس میں وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے چیف کورٹ گلگت بلتستان نے فیصلہ سناتے ہوئے وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید کو نا اہل قرار دے دیا ہے جالی ڈگری کیس میں وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید نا اہل قرار دے دیا گئے چیف کورٹ گلگت بلتستان نے فیصلہ سنا دیا ہے فیصلہ سناتے ہوئے وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید کو نا اہل قرار دے دیا ہے جالی ڈگری کیس میں وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید نا اہل قرار دے دیا گئے ہیں چیف کورٹ گلگت بلتستان نے وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید کی ناہلی کا فیصلہ سنا دیا ہے جالی ڈگری کا یہ کیس ہے جس میں وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید کو ناہل قرار دیا گیا ہے چیف کورٹ گلگت بلتستان نے فیصلہ سنا دیا ہے اور اس فیصلے میں خالد خرشید کو ناہل قرار دیا گیا ہے جالی ڈگری کا سکینڈل وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید ناہل قرار چیف کورٹ گلگت بلتستان نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے اور وزیراعلا گلگت بلتستان اب اہل نہیں رہے ان کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید نا اہل قرار دے دیا گیا ہے جالی رگری کیس میں وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں چیف کورٹ گلگت بلتستان نے یہ نا اہلی کا فیصلہ سنایا ہے وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید نا اہل قرار دے دیا گئے ہیں جالی ڈگری کیس میں وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید نا اہل قرار دے دیا گئے ہیں چیف کورٹ گلگت بلتستان میں خالد خرشید کی نا اہلی کا فیصلہ سنا دیا ہے چیف کورٹ گلگت بلتستان میں وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید کی جالی ڈگری کیس پر سبات ہوئی جالی ڈگری کیس میں وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید نا اہل قرار دے دیا گئے ہیں چیف کورٹ گلگت بلتستان نے فیصلہ سنا دیا ہے خالد خرشید وزارتی آلہ کا عہدہ نگی رکھ سکیں گے جالی ڈگری کیس میں وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید نا اہل قرار دے دیا گئے ہیں چیف کورٹ گلگت بلتستان نے خالد خرشید کی نا اہلی کا فیصلہ سنا دیا ہے جالی ڈگری کیس ہے جس میں وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے اور اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید کے خلاف تحریک اعدم اعتماد بھی جمع کروائی گئی تھی تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ ہم نیوز بچہات علیہ سے بچہات بتائی گئے اس پیسلے کے حوالے سے یہ چیف کورٹ گلگت بلتستان میں وزیراعلا کے جالی ڈگری کے حوالے سے یہ کیس چل رہا تھا اور تقریباً یہ تین مہینے ٹرائل ہوا ہے اس کیس کا اور اس گزشتہ ماہ یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ چودہ دنوں کے اندر اس کا فیصلہ دیا جائے جس پہ ڈے بائی ڈے یہ ہیرنگ ہو رہی تھی کل نو گھنٹے مسلسل فیز کے بعد یہ جو کیس ہے اس کا سمرائز کیا گیا تھا اور آج پھر صبح تھوڑی بیز ریبیٹل لکھا گیا تھا جس پہ آج چیف کورٹ کے تین رکنی جو بینچ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ وزیراعلا آئین الیکشن ایک دوہزار سترہ کے مطابق باستر ترین ست پر پورا نہیں اتر رہی جس کے ویسے اس کو ناہل قرار دیا گیا جی چیف کورٹ کے تین رکنی بینچ کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید کو ناہل قرار دیا گیا ہے تین ماہ اس کیس کا ٹرائل چلا روزانہ کی بنیاد پر سمات ہوئی اور آج حتمی دلائل کے بعد چیف کورٹ گلگت بلتستان کے تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ باستر تریسٹ کے تحت وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید ناہل قرار دے دیا گیا